تحریک انصاف نے زلل شاہ کے قتل پر قانونی کاروائی کا اعلان کر دیا فواد چوہدری نے چیف چیسس سے واقعے پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا کہا وزیراعلا محسن نکوی اور آئی جی کو کام سے روکا جائے انہوں نے کہا کہ پہلے قرائم منسٹر کا ٹائٹل شہباز شریف کے پاس تھا اب ٹائٹل محسن نکوی کے پاس آ گیا ہے حکومت جانے کے بعد میں وادہ ماف کواہ کی دوڑ میں شامل ہوں گا جب حکومت جائے گی تو سارے جیل میں ہوں گے انہوں نے کہا کہ علی بلال کو پہلے لاتھیا ماری گئیں ویڈیو سامنے آئی ہے تصاویر بتاتی ہیں کہ علی بلال پر تشدد ہوا علی بلال جن کو زلل شاہ بھی کہا جاتا ہے اس کو پہلے لاتھیا ماری جاتی ہیں اس کے بعد اس کی ایک ویڈیو منظر عام پہ آتی ہے جس کو پنجاب حکومت کہتی ہے یہ پرانی ویڈیو معصوم شخص کے بہیمانہ قتل کو اس کی ہم پہلے تو شدید مضمت کرتے ہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے ہم نے درخواست کرنے جا رہے ہیں کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دیں اور جوڈیشل کمیشن اس کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیکیشن کریں اور یہ جو محسن نکوی اور آئی جی پنجاب دونوں کو ہم الیکشن کمیشن سے کہنے جا رہے ہیں کہ ان کو کام کرنے سے فوری طور کے اوپر روکا جائے کرائم منسٹر جو پنجاب کا وزیرعالہ ہے جو پہلے شباز شریف کا ٹائٹل تھا قاتلِعالہ اب یہی ٹائٹل جو ہے وہ ان کے اس بچوں گڑے محسن نکوی کے پاس آگیا ہے یہ حکومت میں محسن نکوی کو اور عیسائی جی کو بتانا چاہتا ہوں یہ لوگ جو آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں میں آپ کی حکومت جانے کے بعد صرف ایک ہی ریس ہونی ہے اور وہ ریس یہ ہونی ہے کہ ان میں سے کس نے وعدہ ماف گوا میں آج شوائب شیخ کو خاص طور پر داد دینا چاہتا کہ یہ ہے آزادی رائے آزادی صحافت یہ اس کی جنگ ہے ہر قسم کے تباہوں کے باوجود شوائب شیخ کھڑے رہے اس ملک کی اس صحافت کے ساتھ جو جمہوریت کا حسن ہے ایک وہ صحافت جو کسی پریشر بنی آتی جو کسی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں خوف زدہ ہوتی یہ جو ڈاکو مسلط کیے گئے ہیں ان کی رشوت نہیں لیتی وہ ہے اس ملک کی اساسات صحافت وہ اسا اسا بن جاتا ہے صرف شوائب شیخ کو آج جیل میں اس کیے ڈالا ہے کہ اس کو یہ کہا گیا تھا کہ برانفار اور پی ٹی آئی کی کبریج نہ میں پاکستانیوں کی طرف سے شوائب شیخ آپ کو اور پول چینل رکھتا ہوں ہم آپ کے ساتھ کریں اور انشاءاللہ آپ صبر کریں یہ اندھیرہ یہ جو اندھیری رات ہیں یہ زیادہ تیار رہی ہے مجھے نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ اچھا بات آنے والا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے